پی ٹی آئی تبدیل ہو چکی ہے نو مہی نے پی ٹی آئی کو پندر بنا دیا ہے اور مشکور ہیں نو مہی کروانے والوں کے کہ نو مہی نو عظام برویز خرطک کا پتہ کیس طرح چلتا محمود خان کا کتھر پتہ چلتا علی زیدی کا کوئی اسماعیل کیا نام تھا اس کا اقورت نام ہے عمران اسماعیل کا اور یہ فیصل واؤڈا کا اور سینکڑو نام ہے یہ تو ہم تدہیر کے عمل سے گزرے نمبر ایک نمبر دو فستائیت کے دور میں پیٹرول جلایا ورکر نے اپنے پیسے سے جیلے کٹی پرچے بکتے مارکائی جیلوں میں ابھی بھی نظر بند ہیں لیکن آج بھی ڈٹکے کرے ہیں ایسے ورکر پاکستان میں کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے لہٰذا نو مہینے میں بڑے لیسن بھی دیئے ہیں نو مہینے صحیح معلوم ہے اور پھر نئی قیادت سامنے آگئی کہان پہ وہ لوگ اسد عمر فواد چودری میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہیں بلکہ ایک ڈیر گھنٹہ قبلی میں جیل سے ابھی دفتر پہنچا ہوں اور خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں پارٹی کے لیے ایک انسٹرکشن جاری کی ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی سوائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں اگر ورکرز نے یا کیمرے نے یہ دیکھا کہ پاکستان دیلی کی انصاف جو ابھی قومی اسمبلی میں سنی یہ تیات کونسل ہیں ان کے ممبرانے اسمبلی جو ہیں یا عصب اقتدار کے ممبر سے بغلگیر ہو رہے ہیں یا جو ہیں کسی بھی حوالے سے خوشگپیوں میں مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کا ایسے ممبران کا پاکستان تحریکی انصاف کے ورکرز اور روام پاکستان ہشر نشر کر دیں گے انہوں نے واضح کیا کہ جو اعتجاج جاری ہیں اسمبلیوں میں شاید وہ مکمل مطمئن نہیں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اعتجاج کو جو ہیں مزید جاری رکھا جائے اور مزید اس کو تیز کیا جائے اور جو ممبرانے اسمبلی جو ہمارے ساتھی ہیں وہ اعتجاج کے وقت کرزیوں پہ براجمان ہوتے ہیں ان کو اب حرکت کرنا ہوگی جب جب بھی کوئی ممبر فلور پہ کڑا ہو کے اعتجاج کرے گا تو سارے اپوزیشن کے ممبران جو ہیں وہ ان کے ہمرکاب ہوں گے ناروں میں بھی اور اعتجاج کرنے میں بھی تو لہٰذا خان صاحب کی انہی دعایت کے بعد ہمارا اعتجاج اور شدت اختیار کرے گا اس میں نرمی یا کسی قسم کی ریایت دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے اب صوبائی حکومتیں جو ہیں اب آئین پاکستان کے تحت تقریباً تمام معاملات میں خود مختار ہیں ماں سوائے ان معاملات میں جیسا کہ اگر وفا کی حکومت نے کوئی صوبائی حکومت ہو کے کردے دینے ہو جس طرح کیپی حکومت کے یہ ہائیڈل پاور میں اسی بیلین سے زیادہ رقم دینے کی مقروض ہے آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ خیبر پختل خواہ میں یہ تیسری دفعہ ہیں کہ کیپی کے لوگوں نے پاکستان تحریکی انصاف پر اعتماد کیا ہیں اور دو تائی سے زیادہ